دوستو ڈیلی کی طرف بیسٹ کوششنوں کا سریج لے کر آگئی ہوں آج اس کا ٹاپک کی کھیل مہنے بگیان یعنی اسپورٹس سائیکولوجی سے ریلیٹیڈ جس میں ٹاپک ہے ادھیگم یعنی سیکھنا یعنی لرننگ جس کے اندر اگر آپ کے تھانڈائی پاولا اسکینر ایلیس کھیلوں کی صدحانت کھیلوں کی پرکار کھیل کی صدحانت سکھنے کی پرکار سکھنے کی صدحانت اس سبھی چیزیں پر کوشنز ہوگا یہ آپ کا جو ایکجام ہے بیہار یا اسٹیٹ کا بہت ہی جلد کرا لے رہا ہے اس کے لئے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے موکھی موکھی پوائنٹ کو پھٹا پھٹس ری ویجن کر دیجئے کر لیجئے اور جتنا ہو سکے گا میں ٹاپک کلیئر کروں گی بٹ میرے چینل پر سبھی پرکار کی ٹاپک چیپٹر وائز ایم سیکیو دیا گیا ہے اس ویڈیو کو اس پلیلیسٹ کو جا کر پورا دیکھئے کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور پریوییس ایر ایم سیکیو کوشنز میں نے پریکٹس کرائے ہوا ہے اور ہنڈر سے زیادہ بیسٹ کوشنوں کا ریویجن کلاسیس دیا ہوا ہے اس سب کو دیکھ لیجئے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا تو دوستو چاہے ایمپی ٹیٹ ہو ایمپی سپر ٹیٹ ورگ ٹو تھری ہو چاہے ادھر اسٹیٹ کی ٹی جی ٹی پی جی ٹی ہو کسی بھی اسٹیٹ کا چاہے یو پی ٹی جی ٹی یو پی ایل ٹی یو کبی ایس این بی ایس کوئی بھی فیجیکل ایجو کیسن ایکجام ہو میرے چینل پر آپ سبھی چیزوں کا پریپیریشن فری میں کر سکتے ہیں چینل کے پلیلیس میں جائے سبھی چیزیں کو چیک آؤٹ کیجئے اور ادھیان کیجئے تو سمائے نیشنل کرتے ہوئے چلتے ہیں آج کے کوسٹنز کے طرف کوسٹن ہے دوستو کہ سچھا مانو بیجیان سہائک ہے سچھا مانو بیجیان سہائک ہے سویم کو سمجھنے میں کہ بالک کو سمجھنے میں کہ سچھا بیڈیو کے چین میں کہ سمپور سیچھیک پرکریا میں تو سچھا مانو بیجیان جو ہے سمپور سیچھیک پرکریا میں سامل ہے سہائک ہے یعنی کہ سچھا مانو بیجیان سچھا کا وہ بیجیان ہے جو سچھا ادھیگم سمسیاؤں کا ادھیان کر کے سکھنے والے کے بیوہار میں وانچت پریورتن کرتا ہے تطہہ عبیقتی کا سروانگیڑ بیگاس کرنے کے لئے سچھا کے کارے میں سہائتہ کرتا ہے جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں سکھنا جو ہے انوائیو پرسکھر کے پریام صرف بیوہار میں پریورتن جو بہتا ہے اسی کو سیکھنا کہتے ہیں نیچٹ ہے دوستو کہ سیکھے گئی کریا کا انی سامان پریشتیوں میں اپیوگ کیا جانا کیا کہلاتا ہے تو سیکھے گئی کریا کا انی سامان پریشتیوں میں اپیوگ کیا جانا ادھیگم ستھانانتر یعنی سیکھنے کا ستھانانترن ٹرانسفر اور لرننگ بولا جاتا ہے یہ تین پرکار کا ہوتا ہے سنیے یعنی سکراتماک اس تانانتر اگر پہلے کا جان نئے کارے کرنے میں سہیتہ کریں سکراتماک اس تانانتر اگر سہیتہ نہ کریں کوئی نیا کارے ہے جو نہ سہیتہ کریں اس کو اگر سننے اس تانانترا ہے یہاں پہ کروئیم کروہ کی انسار سیکھنے کے ایک شهتر میں پرابط ہونے والی جان اور کسلتاؤں اور سوچنے اور انوبار کرنے اور کاری کرنے کے جو عادتوں کا سیکھنے کے دوسری چھترے میں اپیوگ کرنا ہی پراشیچھا کا اس ثاناتر کہلاتا ہے نیکش دوستو کچھا واتاوروں میں سیکھنے کا مہتبور نیم کیا ہے تو کچھا واتاوروں میں سیکھنے کا مہتبور ہے ہست لیکھن ٹھیک ہے نیکش دوستو اسکینر کے دورا سیکھنے سے سماندھی دی گئی پریخواسہ کیا ہے اس کی دل کا صدحانت جیسے کہ ساکری ارپلیت ارپلیا کا صدحانت انہوں نے دیا ہے انہوں نے چونہ پر پریخواسہ کیا تھا انہوں نے سیکھنے کے ساماندھی دی گئی ہے کہ سیکھنا جو ہے بیوہار میں اتر اتر سامنجسٹ کی پرکریہ ہے ان کے انسا ساتھ سیکھنا بیوہار میں اتر اتر سامنجسٹ کی پرکریہ ہے یہاں پہ تھوڑا بیکیا دیا گیا ہے کہ سیکھنے کو پریورتن پریسکرر یا بیکتی کی بیوہار میں سامایوجن کے روپ میں بھی پریباسط کیا جا سکتا ہے جو گیاں دشتہ انوہا کے روپ میں نئی انکریہوں کو سیکھنے کے پریدام تا آتا ہے سیدھے سے جانیے کہ انوہا اور پرسیچر کے دورہ بیوہار میں جو پریورتن ہوتے ہیں وہی آپ کا سیکھنا ہے نیچھا دوستو سیکھنے کے استاندر کا سدھانت کونسا ہے تو دوستو یہاں پہ تھانڈائی نے دیا ہے سمان تطو کا سدھان سیکھنے کے استاندر کا سدھان سمان تطو کا سدھان سمان تطو رہیں گے تبھی جیسے کہ ہم پہلے کچھ گیان پرابت کیے ہیں اور نیا گیان پرابت کریں گے نیا چیز سیکھیں گے تو کچھ ملتا جلتا اسکیل رہے گا تبھی تو وہ ٹرانس پر آپ لانے یعنی کہ اس سیکھنے کا استاندر ہوگا تو سمان تطو کا سدھاند ہے اور افجارک انوساسن اس کے علامہ ہے افجارک انوساسن کا سدھان سمان تطو کا سدھان پرتیپادک تھانڈائی نے سمانی کرر کا سدھان کی پرتیپادک ہے چار سوٹ یہ سیکھنے کے استاندر کی سدھانت ہے سمانی اور بیسیشٹ انس کا سدھان پرتیپادک ہے اسپیر میں جاگریت آدارسو کے پرتیپادک کا سدھان وشی وینگلے سنکھائے سدھان کے پرتیپادک ریڈ ہے نیکٹ پوچر ہے دوستو سیکھنا یاد رکھئے گا سیکھنا یعنی بیوہار میں پریورتن ہی سیکھنا ہے تو سنے کونسی پرکریہ ہو جائے گا آپ کا سب کونسی پرکریہ ہو جائے گا سیخنی ڈے ہے دیگر کر سکے تو سوپ سے انسر دیجئے گا گروڑتہ کی انسار نمیڈ جعان اور نمیڈ پرکریہوں کو پیاب کرنے کی پرکریہ سکھنے کی پرکریا ہے سکھنے کی پرکریا ہے میں مش Ende خےماتوں کو دیکھنے ملتی ہیں کون mikroсы دوستو سکھنے کی کلیا دوارا بیوحار میں پریوٹن ہوتا ہے یاد رکھئیے گا سکھنے کی پرکریا دوارا کیا ہوتا ہے اب یہ دوارا بیوحار میں پریوٹن ہوتا ہے değildi Breaking پراب знаком پر ادھائیت ہوتا ہے ثمی کا ڈالی We are another question یعنی آپ کو یاد ہے یعنی تب ہی آپ سکھے ہیں آپ نہیں یاد ہے کچھ ہے تو آپ مانے دیں گے کہ آپ اس چیز کو نہیں سکھے ہیں یعنی کہ یاد آسانی اسمیتی ایک جتل مانسیق پرکریہ ہے اسمیتی وہ مانسیق پرکریہ ہے جس کے دوارا منوشتر اپنے پورو انبھوں کو مانسیق سنسکار کے روپ میں اپنے اچیتن من میں سنچت رکھتا ہے اور آسکتہ پڑھنے پر اپنے برطمان چیتنا میں لے آتا ہے گل پھوڑ کے انسار کسی بات کو بھلی بھات یاد رکھنے یعنی اسمیتی رکھنے کے لیے اسے اچھی طرح سے سیکھ لینا آدھی سے ادھیک لڑائی جیت لینا ہے اس بات وہ کہے ہیں اس نے گل پھوڑ نے and next question کے طرف چلتے ہیں پرتوطر جو اچھ اس طرح پر سیکھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں انیچ چھک جسے دیا تھا پاولاؤ نے and next ہے دوستو ان میں سے کسی کاؤسل سیکھنے کی دریڑ سمجھا جاتا ہے ابھیاس دوستو practice maximum perfect یعنی کہ قرط قرط ابھیاس سے جنمت ہو سجان یعنی کہ ابھیاس سے کچھ بھی دنیا میں اسمبھو نہیں ہے آپ ابھیاس کے بلپر پر پر کچھ بھی پرابت کر سکتے ہیں یعنی کہ کاؤسل سیکھنے کی دریڑ کیا ہے دوستو ابھیاس جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ اس میں پرکھر ہوتے جائیں گے یعنی کسی بھی کاؤسل کو سکھنے کیلئے ابھیاس آوستیک انگ ہے ابھیاس قرط قرط ابھیاس کے جنمت ہو سجان پردھائیت ہیں ابھیاس پرڑیام شروع اتپریرہ کا اور نکریہ کے بیچ راستہ ادھک اچھریت اور استھائی بن جاتا ہے نیشہ دوستو نیتھک عمر کیا ہے نیتھک عمر یعنی کہ یہاں پہ کونسا عمر کی بات کر رہا ہے یہاں پہ کرونولوجیکل ایج یعنی واسطرک ایج کی بات کر رہا ہے کالکرمک آیو کی تو کالکرمک آیو کونیتھک عمر بھی بولا جاتا ہے اور اس یہ وارس مہینوں اور دینوں میں اس کو انگیت کیا جاتا ہے جیسے اس کو کلنڈر ایج اسکول ایج مارکسٹ ایج آدھی راموں سے جانا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ اس کے لئے بیعکسٹ کیا گیا ہے کہ کرونولوجیکل ایج یعنی کہ کالکرمک آیو تیتھی نیتھک آیو کالکرمک آیو بھی اس کو کہا جاتا ہے یاد رکھے گا یہ جرم سے لے کر مردیوں تک کلیت کی جاتی ہے یہ ہوا آیو ہے جس نے بچے کسور نوکری کی یوگتہ خوصہ اسکولین پریبیس سے لے کر خیلکود بیرپتی بھاگ کو دیتھائید کرتے جیسے کہ دوستو ہم لوگ ہمیسا کالکرمک آیو کیعنی کہ کرونولوجیکل ایج کا جادے تک پریوک کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آیو گیاد کرنے کا طریقہ ہے ایناٹومیکل ایج جس کے انتظر ہڈیوں داتوں سے عمر کا پتہ لگا جاتا ہے اور فیجیولوجیکل ایج یعنی کہ سریع کریاتمک ایج سریع کونولوجیکل ایج گھڑے سو اس کا ستر ہوتا ہے سیخنے کی گتی کی ایک سیما ہوتی ہے جس باد جس کے باد صدھار کرنا اسم ہو ہے تقنی کی روپ سے اس عوستہ کو کہتے ہیں دوستو تقنی کی روپ سے اس عوستہ کو کہا جاتا ہے پلیٹو یعنی پتھار سیخنے کی پتھار ہو ہوتا ہے دوستو کہ سکھنے کی وقت نہیں پتھار اس عوضی کو در ساتھ ہے جس عوضی میں سکھنے کی گریہ میں کوئی پرگتی نہیں ہوتی رکھ سی جاتی ہے کچھ سمیہ کے لئے رکی ہوئی دکھائی دیتی ہے یعنی کی وقت کی جو ریکھا ہوتی ہے نہ اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے سپاٹ ایک دم سپاٹ جاتی ہے اس پرکار کی ہم پلیٹو کہتے ہیں جیسے سکھنے کی وقت ان پرکار کی ہوتی ہے ریعتم دھراتم وقت ریعتم پرگتی سوچک وقت میں آرام میں سکھنے گتی مند ہو جاتی ہے یعنی جو پہلے سے آپ کو جن سکھتے ہیں پہلے بہت تیجی سکھتے ہیں آباد میں مند ہو جاتی اس کو ریعتم پرگتی سوچک وقت کہتے ہیں دھراتم پرگتی سوچک وقت میں آرام میں سکھنے گتی مند ہوتی آباد وقت ہوتی ہے ان پرس سکھا کی دور ریدی ہوتی ہے مجرد لوگ میں کیا ہوتا ہے سبھاؤ آیانوات آرام کے امسار بدلتا یا سکھتا بڑھتا رہتا کسی بھی پرکا سکھ لے سکتا ہے سکھتا بھولا جاتا ہے لڑکوں کی اپیچھا لڑکیوں کا بکاس ادھیک تیج ہوتا ہے کب دوستو تیرے سے انہیس ورس میں جب تیرہ ورس سے پہلے لڑکیوں کا اچھا بکاس ہوتا ہے لڑکوں کی اپیچھا لڑکیوں کا بکاس یہاں پہ کیا دیا ہے کہ لڑکوں کی اپیچھا لڑکیوں کا بکاس ادھیک تیج ہوتا ہے کب ہوتا ہے تو تیرہ سے انہیس ورس کی عوستہ میں لڑکیوں کا بکاس لڑکوں کی پیچھا زیادہ ہوتا ہے جب تیرہ انہیس انہیس سے چوبیس کے بیچ میں لڑکوں کا اچھا بکاس ہوتا ہے نیکش دوستو پونر نیویشن پدھتی ہے پونر نیویشن پدھتی کیا ہے نو سیخیوں کے لیے سہائک ہوتا ہے پونر نیویشن پدھتی جو ہے جو نئے پدھتی جو ہے نو سیخیوں کے لیے سہائک ہوتا ہے نیا کوسر سیخنے والا کھلاڑی گلتیاں کرتا ہی ہے انہی پرسیچ پونر نیویشن یعنی پیدھو دوارا صدھانے کی سہیوگ دیتا ہے دیکھو بیٹا تمہانے میں ایک گلتی ہے اس کو سہائک ہوتا ہے نو نو سے گیرے آوستہ کو جیسے پورو بارلی آوستہ مدھی بارلی آوستہ اتر مالی آوستہ جیسے ہم پیورٹی یئر بھی کہتی ہے یہ بارلی آوستہ کہی پارٹ ہے ٹھیک ہے چھے سہ بارے آوستہ کہی پارٹ ہے تو یہ آپ کا بارلی آوستہ ہو جائے گا پرورتی بچپن کونسا آفشن رائٹ ہوگا یہاں پہ آفشن نمبر بی پرورتی برچن سے پیورٹی ایج بھی بھولتے ہیں تو یہاں پہ بارلی آوستہ بارلک کا نرمار کاری کال ہے اتر بارلی آوستہ یا پرورتی بچپن لیٹر چیلی ہوت چھے بارلی آوستہ ہوتی ہے نیچ دوستو گیان میں بیکتی گھٹک ہے گیان میں بیکتی گھٹک کیا ہے پرامپراغت گھٹک کوسل گھٹک منو بیجان گھٹک اس سب ہوت جائیں گی یعنی گیان میں بیکتی گھٹک پرامپراغت گھٹک یعنی heredity focus جو الوان سکتا سے ملتی کوسل گھٹک یعنی fitness factor انہوں بھی گھٹک psychological factor دوستو کہ ایرور تھانڈائی نے نیموں کو بخشید کیا کن نیموں کو بخشید کیا آدھی سکھنے کی نیم انہوں نے بتایا ہے کون سکھنے کی نیم سکھنے کی نیم انہوں نے مکھے نیم بتایا ہے تطپتہ یعنی law of readiness and abhyhas کا نیم and prabhav کا نیم یہاں ان کے بارے میں کچھ لکھا گیا ہے تھانڈائی کی بارے جو آپ کو جاننے کی سکتا ہوگی تو ایڈوارد تھانڈائی ایک امریکن منویگینک تھے کہاں کے امریکا کے جنہوں نے اپنا پورا جیون کالیفورنیا بیسو بیدیالا میں ایک سکھک کے روپ میں بتایا جو انہوں نے آدھگم یا سکھنے کی پرکریا یوں پسو بیوہر پر ان کے کار کے آدھار پر ہی آدھونی سیچ منویگیان کی ویگیان ایک نیو فڑی تھانڈائی پسو منویگیان بھوکی بلی کو پنجر بند کر پر گم بھی آدھین کیا پر ایرد سیدھان انہوں نے دیا نیفر دوستو میکلی لینڈ دوارہ ویقشت مانو بیوہر ویڈی میں پر سنچھت روپ NACH کس کے لیے پریوک کیا گیا ہے تو دوستو یہ پریوک کیا گیا ہے ڈرائی ٹو ایچ یو کے لیے یعنی کہ ڈرائی ٹو ایچ ڈیویس کلی میکلی لینڈ ایک امریکن منو بی گیانک تھی جو پریڑا کیا سکتا یعنی کہ ڈرائی ٹو ایچ کی سیدھانت کے لیے انہوں نے انیس سو پچاس انیس نو بے میں کار کیا مانو بیوہار ویدھی میں پریوک سنچھپت روک ایچ ڈرائی ٹو ایچ پریڑا کی اصطہ پر سیدھانت برکشید کیا نیو 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 میں سے کس منو بی گیان کو پریغا مانو ڈرائی ڈرائی ہے تو یہ آپ کا کس نے کہا ہے اس کو کہا ہے کرو اینڈ کرو نے کس نے کہا ہے کرو اینڈ کرو نے کیا کہا ہے کہ مانوں کے بیوہار رتھا سمندوں کا آدھیان ہی منوبی جان ہے and the next question ہے سیکھنا کس پر نیر بھار کرتا ہے تو سیکھنا جو ہے وہ پریپکتہ مچوریٹی پر نیر بھار کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے بچہ بڑھا ہوتا ہے اس کی ہڈیاں ساریسن رچنا بدھی ویویک سبھی بڑھتا جاتا ہے میچوریٹی آتی ہے جسے سیکھنا پروہاوت ہوتا ہے نیر بھار کرتا ہے یعنی سیکھنے کی قریہ جیون پھر چلتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ ہی بیتی کا بکاس ہوتا رہتا ہے پریپکتہ بھی بکاس کی ستت پرکریہ ہے بیوہار میں پریورتن پریپکتہ تتھا سیکھنے کی کاراڑ ہوتا ہے ان میں آپس میں گھنشت سمبند ہوتا ہے لاکھ فیلڈ اور ویلس کے انسات پریپکتہ کا ارث اس احیبرد اور وکاس سے ہے جو کسی بیسیس پرکار کے بیوہار کو سیکھنے کیلئے پہلے آوازشک ہوتا ہے سیکھنے کی پہلے آوازشک ہوتا ہے اتھا اس پر چاہیے کہ سیکھنے کیلئے مانشترک اور ساری پریپکتہ ہونا آوازشک ہے یعنی کی دوستو نیکس پوشن ہے کہ کونسل ادھگم کی سمانے پردرسن بسیستاؤں کو کرم انسار بیوستیت کیجئے تو دوستو کونسل ادھگم یعنی کی کونسل سیکھنا کونسل سیکھنے کی سمانے پردرسن کو کچھ بسیستائیں ہیں اس کو آپ کو کرم سے رکھنا ہے تو کرم سے رکھنا ہے تو کئیسے کریں گے کرم سے تو سب سے پہلے ہم کسی چیز میں صدھار کریں گے آپسل نمبر 4 یہاں پہ آپسل نمبر A آپ کا رائٹ ہو جائے گا تو چھو تھا ہے پہلے ہم صدھار کریں گے کسی میں پھر اس کے بعد ہم سن سکتی پھر اس کے بعد ہم دلتا کریں گے پھر انکول نیتا کریں گے ٹھیک ہے آپسل نمبر 1 یہ آپ کا رائٹ ہوگا یہاں پہ نیکسٹ دوستو عبیقثن سے ریلیٹیڈ ہے کہ عبیقثن A ہے کہ رچناتمک ملیانکن شبھی چھاتروں کے بیچ عدیگم کو پرساہیت کرتا ہے اور ان چھتروں کو انگیت کرتا ہے جن میں آگے کے بکاس اور عدیگم کی آ سکتا ہے اس کے ترک میں R ہے ترک R ہے کہ سروادھیک پروہاوی کاریکرم میں رچناتمک اور یوگی کے ملیانکن پدھتیاں دونوں شامل ہیں تو یہاں پہ کون سا آف سن رائٹ ہو جائے گا یہاں پہ یہ اور R دونوں شہی ہیں لیکن R A کی صحیح بیعکیہ نہیں ہے نیشت دوستو یانترکی دباؤ دھونی اتیادی بھوتک ارجہ کے سندرم میں ادیپن کو کس منو بیجیانکنی پیبھاسیت کیا تو اوہ ہے حل کون ہے حل نیشت ہے کہ گھٹت ہونے کے کرم میں دیکھ کر سکھنے میں سامل بیبین قدموں کے بارے میں بتائیے تو سکھنے میں سامل بیبین قدم کیا ہوں گے کہ سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ آپسن نمبر بی رائٹ ہوگا سب سے پہلے ہم اس میں دھیان پوروکھ سکھیں گے دھیان لگائیں گے پھر اس کے پرتیدھارڑ کریں گے اپنے آپ میں پھر اس کا پناہ اتبادن کریں گے ہاں بعد میں پریوک کے لیے پریڑا ہوگا ٹھیک ہے نیکٹ کوسٹن ہے کہ کھیل سی دھانت ہے تو یہاں پہ کھیل سی دھانت کون سا آپ کو دیکھ رہا ہے تو کھیل سی دھانت یہاں پہ کون ہے منو بی شرہ آتمک سی دھانت تو آپ کا سیگمان فرائر نے دیا ہے پونہ ساملپرد سی دھانت یہ دونوں کھھیل سی دھانت ہیں یعنی پونہ البراد سی دھانت رکیپی کریوٹی تھیل دیا ہے اسٹمی حال نے منو بیapatی ساملی سی دھانت دیا ہے سیگمان فرائر نے یہاں پہ آپ سے نمبر سی کریکٹ ہو جائے گا یہ دونوں کھیل سی دھانت ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں اترک سکتی دھڑا یعنی سرپرس انرجی تھیوری دیا ہے ہرورٹ اسپینسر نے بھوی سدھر سی دھڑا انٹیسپیٹری تھیوری دیا ہے کال گروس نے منو رجی ناتمک دھڑا ری کریشنل تھیوری دیا ہے کیمس انجی و پیٹرک نے پناہ آلوکن سی دھان ری کیپیچولٹری تھیوری دیا ہے اسٹیلنی حال نے منو بھ اس لیے صرف سی دھانت سائکو انولیٹک تھیوری دیا ہے سیگمانڈ فرویر نے بیریچل سی دھانت کے تھیوری دیا ہے ارستو نے سماجی سی دھانت دیا ہے سنگینات میں سی دھانت دیا ہے جیم پیاجے نے سی سو گتی سیدھانت سی دھانت دیا ہے لیویڈ نے نیکس پوچن کی طرف چلتے ہیں کی بیتیتوں کے بیوہار گت پہلو کے انوان میں صحیح چروکی سمنوں کی پہچان کریں تو یہاں پہ کونسا آفسان رائٹ ہو جائے گا آفسان نمبر دی رائٹ ہوگا یعنی کی بیتیتوں کے بیوہار گت پہلو کے انوان میں صحیح چروکی سمنوں کی پہچان کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کا ہو جائے گا سنگیان آتمک آفسان نمبر دی یعنی کی کاغنیٹیو بیتیتوں کے بیوہار پہلو میں سنگیان آتمک یعنی جان بودھی بیویک لگانا آوستیک ہے اس میں ہونا آوستیک ہے اور سریری بھی جان سمدھی اس کا پرشنالٹی اس کا سریز گھن اچھا ہونا چاہیے فورچیلا ہونا چاہیے ہشٹ پوشٹ ہونا چاہیے ان منو بیگیانیک رو سے وہ سنتولی تو ہونا چاہیے یہ بیتیت بیتیت یعنی پرشنالٹی کے بیوہار گت پہلو ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا بی سی اور ڈی آپ کا سنگی ہاتھ میں تو کبھی بیتیت ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے اور کبھی تو آپ کا آپ سے نمبر ڈی آپ کا رائٹ ہوگا نیکسٹ ہے سکر آتمک اور نیکر آتمک اسٹھانانتر دونوں مختہ کس کا پرڈام ہے تو سکر آتمک اور نیکر آتمک اسٹھانانتر یہ دونوں جو ہے پہلے اور دوسرے کارے میں پتکیا کی سمانتہ ہوتے ہیں جیسے کی سکر آتمک اسٹھانانتر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی پہلے کا سکھا ہوا گیان نئے کارے سکھنے میں سہائے پہ کرے تو سہائے سکر آتمک اسٹھانانتر ہے اور جب کوئی پہلے کا کارے دوسرے کارے میں سکھنے میں بادہ اتپن کری تو اسٹھانانتر کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے کی بریت پرتکیا کرتے ہیں اسے ایک دوسرے کے کارے میں پرتکیا کی سمانتہ ہے اور نیکش کوششن ہے کہ نیرچھا کا پراتمک کینر بندو ہمیشہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے جو پرویچھک ہوتا ہے وہ ہمیشہ سکھنے کی اسٹی پر دھیان دینا چاہیے تو ادھگم اسٹی یہاں پر رائٹ ہوگا ٹھیک ہے یعنی نیرچھا یعنی پریوچھا جو ہوتا ہے سپر ویجن ہوتا ہے اس کا پرتکیا ہمیشہ ادھگم اسٹی یعنی سکھنے کی اسٹی پر ہونا چاہیے ادھگم اسٹی ایک پریابر ہے جس میں اسٹی کو بڑھاوا دینے کی آوستیک سبھی تاتو موجود ہے نیرچ دوستو یہاں پہ آپ کو ملان کرنا ہے تو یہاں پہ سمیہ نیشن کرتے ہوئے ہم ڈائریکٹ آپ کو ملا دیتے ہیں کہ کون چیز کا ہوگا تو یہاں پہ آپسن نمبر دی آپ کا رائٹ ہوگا یعنی کہ یہاں پہ دیا ہے مہتپور انودیش اس کا ہو جائے گا دوستو 3 ادھگم کا پرکار جو یہ درساتہ ہے کہ عادت بکشت کرنے کے لئے کیا کیا جائے اس کو کہتے ہیں مہتپور انودیش دوسرا بھی ہے نیوجت ادھگم نیوجت ادھگم کا ہو جائے گا چو تھا یعنی سچھر سادنوں کے ساتھ سوہ سچھر کی ادھگامی انمک پڑھ لی ہی نیوجت ادھگم کہلاتی ہے س س س س اس کو جائے گا پاٹ کے ادھگم پر ادھاریت کار کلاب کو سفلتا پوروک ادھگم کرنے میں بھی ادھگم س بولا جاتا ہے نیوجت انودیش اس کا ہو جائے گا فہل ادھگم کی جانے والے سام گری کو قرمی کے چلڑوں کس رنکھلا میں بیورسیت کرنے کی پرکلیا ہوتی ہے اس پرکار آفصان نمبر ڈی آپ کا رائٹ ہے سیکھنے کے چرر ہیں تو کیا کیا ہے دوستو سیکھنے کے چرر تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے سیکھنے کے چرر اس میں کون کون سے ہیں ان دونوں چارو آفصانس میں دیکھئے ڈھیان پروک تو یہاں پہ سکھنے کے چرر ہیں سہچاری چرر اور سوائیت چرر سہچاری چرر اور سوائیت چرر یعنی کہ یہاں جو چار آفصان ہے اس میں سے دو آپ کا سہی ہے سکھنے کے سہچاری چرر سوائیت چرر لیکن سکھنے کے چرر جو ہے تین چرر تین اسٹینج ہو چاہتے ہیں کون کون سے ایک ہوتا ہے انڈر اسٹینڈنگ فیج سب سے پہلے ہم سمجھیں گے اس چیز کو observation کریں گے سمجھیں گے اور دوسرا چرر ہوتا ہے سہکار یہ موکک موٹر یعنی اس اسوسیٹ وربل موٹر فیج ٹھیک ہے اینڈ تیسرا ہوتا ہے آؤٹو نامک فیج سوائیت چرر اینڈ نیشٹ ہے اسٹتم تطپرتہ کی اس ہیتی کو پرابت کرنے کے لیے مانو بیجیا نیشٹ تیاری میں نمو لکھت سامل ہونا چاہیے اسٹتم تطپرتہ کی اس ہیتی کو پرابت کرنے کے لیے مانو بیجیا نیشٹ تیاری میں نمو لکھت سامل ہونا چاہیے کیا سامل ہونا چاہیے اسٹتم تطپرتہ اس سکتہ کیلئے کیا سامل ہونا چاہیے دوستو یہاں پہ کونسا option right ہوگا تو یہاں پہ b آپ کا right ہوگا یعنی کہ A, B اور E یعنی کہ کائیک اپچاراتمک اپائیوں کا پریوگ ہونا چاہیے سکریڑ کے اس طرح کو کم کرنے کے لیے ادھیک پرسچھل بھار دینا چاہیے اور منووینیامک تقنیقوں کا پریوگ کرنا چاہیے اور نیکس کوششن ہے کہ کاؤشل ادھگم میں سوچنا پرسنسکرڑ مادر کا صحیح کرم چھونیے کسی کاؤشل کو ادھگرہڑ کر رہے ہیں تو سوچنا پرسنسکرڑ مادر کا صحیح کرم چونیے تو صحیح کرم یہاں پر ہو جائے گا آپسن نمبر سی ٹھیک ہے صحیح کرم ہو جائے گا آپسن نمبر سی یعنی پہلے پرہا ہوگا پھر نیڑے کرنا پھر آپ کا نیرگم تا پراتی پوشتی پراتی پوشتی آپ کا للاسٹ میں آئے گا ٹھیک ہے پر ہاں کا مطلب یہاں پہ دوستو انپوٹ ہے انگلیس ورجن دیکھ لیجئے گا یعنی کاؤشل آدھیگر یعنی سکل لرنگ کاؤشل کو سکھنے میں سوچنا پرسنسکرڑ یعنی information processing model کا صحیح کرم کیا ہے سب سے پہلے ہم اپنے اندر انپوٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کو دیکھیں گے تب اس کے بعد decision making ہوگا انپوٹ decision making پھر آؤٹپور نیرگم ہوگا تب اس کا fit book یا fit back یعنی کی پرتی پشتی ہوگا next ہے تراؤں میں چار پرس پر سماندھی چرہ ہوتے ہیں انہیں کرمہ نوصہ بیوسیت کیجئے تراؤں میں چار پرس پر سماندھی چرہ ہوتے ہیں انہیں کرم کے انسار بیوسیت کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کا ہوگا option number a یعنی کی پہلے آپ کا ہو جائے گا پر ویسی یہ مانگ یعنی کی واتا وڑڑ کا جو مانگ ہے اس کو سب سے پہلے ہم اب جروہ کریں گے اس کے بعد یہ ہو جائے گا انبھو کیے گئے منوبیگیانک اور ساری خطرے کی مانطرہ کو ہم جاشت کریں گے پھر ساری کو منوبیگیانک انکریہ ہوگا پھر وہ اک بیوہار میں پریورتیت ہو جائے گا یعنی آپ سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے and the next question ہے کہ آدھیگم کس پرکار گھٹیت ہوتا ہے اور اس کا آدھیگم نین میں سے کس کا پردھان بھاگ ہے تو آدھیگم کس پرکار گھٹیت ہوتا ہے یہاں پہ option number d آپ کا right ہوگا یعنی کی تنترکہ منوبیگیان and سیچک منوبیگیان اس کا پرمک پردھان ہے آدھیگم کس پرکار گھٹیت ہوتا ہے اس کا آدھیگم نین میں سے کس کا پردھان بھاگ ہے تو تنترکہ منوبیگیان اور سیچک منوبیگیان تنتری کا منوبگیان یعنی جو نیرونز ہوتے ہیں وہ ہی ایکٹیو رہتے ہیں سنسری نیرونز موٹر نیرونز جس سے ہم آدھیگم کر سکتے ہیں اچھیک منوبگیان کے سب ہی چیزوں کو ہم کرنا سکتے ہیں تو آدھیگم کی پرکریہ میں سب سے پہلے کارے تنتری کا تنتر منوبگیان کا ہوتا ہے کس کا تنتری کا تنتر کا یعنی سندیش کو مستشت دے جانے کا کام کرتا ہے سنسری نیرون اور مستشت سے اس سندیش کو کارکاری انگو تک بھیجنے کا کار ہوتا ہے موٹر نیرون کا تو آدھیگم کی پرکریہ میں سب سے پہلے کارے تنتری کا تنتر منوبگیان کا ہوتا ہے جو کسی بھی کریہ کو دیکھ کر اس کا انصرہ کرنے کو تیار کرتا ہے تتپسچاس اس پرکریہ کی سیچک یوگتہ بھی ہونی چاہیے جس سے کریہ کو آدھیگم کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے یہ دونوں کریہ آپس میں سماندھیت ہیں ایکس کورسن ہے اور ideology اپلاوبھ vouchی لچھے سدھان میں تین تتو är مجھے تو یہاں پر آپ کا اپلاوب Thile Schiddhar 3 تتو ہے اپلاوبھ probability لچھے انوامنیت چھنت magic این ڈ اپلاوبھ بیوحار تو اپلابدی لچھے سدھال میں تین تطویں ہیں اپلابدی لچھے اور مانتی چھمتا اپلابدی بیوہار تو دوستو اے تھا آج کے سیشن میں کا کوسٹنز آئے ہوگی سبھی کوسٹنز آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے اور اسی طرح آپ ڈیلی بیسیس پہ پریکٹس کرتے رہیے اور ویڈیو کو جادے جادے سیئر بھی کرتے رہیے جسے مجھے بھی ایک نیا موٹیویشن ملے آپ سب کے لئے ریلی بیسیس میں کوسٹنز کا پریکٹس کراتے رہے ہو ویڈیو اجھلاتے رہے ہو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے